السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو شاہستہ کارنر آج میں جا رہی ہوں مون جو دڑو کی وزٹ پہ اور آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں مون جو دڑو راڑکانہ سے ستائیس کلومیٹر دور ہے اور یہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا تاریخی ورثہ ہے یہ ہم آگئے مون جو دڑو یہاں سے ہم نے ٹکٹ لیا اور گاڑی کو اندر کیا یہ اس طرف اس میوزیم میں بنی ہوئی ہے سر جون مارشل کی کار کھڑی ہوئی ہے سر جون مارشل نے مون جو دڑو کی ڈگنگ کا کام کیا تھا آج موسم کشگوار تھا تو ہم ساری فیملی بچے بوڑے سب نکل آئے انجوائے کرنے کے لیے موسم کو اور یہ ازان ابباس مستیاں کرتا ہوا جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر خوب مزے لے رہا ہے موسم کو موسم کے اور فیملی کے کیونکہ اس طرح یہ دیکھیں جو مون جو دڑو کی خدای سے ہمیں آثار ملے اور یہی لینگوچڑر لکھی ہوئی تھی اتنی خوبصورت ہے یہ ہمارے سندھ کی پانچ ہزار سال پرانی تہزیب ہے ہمارے قدیم سندھ کے آثار آگے چلتے ہیں پھر میں آپ کو میوزیوم وغیرہ کی وزٹ کرواتی ہوں کتنی خوبصورت انہوں نے ہنرکاری کی ہوئی ہے میرے مومن پیرزاد مومن پیرزاد یہ دیکھیں میرا چھوٹا بیٹا عزان عباس اتنے مزے سے انجوائے کر رہا ہے چاٹ کو مزے مزے لے کے کھا رہا ہے آچہ رہیں کیپ چاٹ یاری یہ اس کا سمبل ہے اب ہم اوپر چل رہے ہیں مون جو دڑو کی طرف یہ انہوں نے اسٹیچی بنایا ہوا ہے کنگ آف مون جو دڑو کا انجل ہوتے ہی سامنے یہ ہے تو آئیے اوپر چلتے ہیں مون جو دڑو کی وزٹ کرتے ہیں میں تو اتنی تھک گئی مجھ سے چڑھا ہی نہیں جا رہا تھا اتنا اتنا اونچا کیونکہ ہم لوگوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ کہ وہ منزل پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے اتنی بور اور اوپر جانے کا سیدھا سیدھا رہاستہ تھا کتنی قدیم یہ کس طرح پلاننگ سے یہ سٹی بنی ہوئی ہے آج بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جدید دور میں یہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کالیج کے لیے اس کا ایک حصہ لگ تھا بیلڈنگیں دیکھیں کتنی چوڑی دیوارے ہیں اب اوپر چلتے ہیں اس طرف دور کرنا مشکل تھا آج کے دور میں تو یہ بہت ایزی ہو گیا ہے اس کو ہر کوئی منیج کر سکتا ہے یہاں پہ اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اینٹیں نکل چکی ہیں آج ویدر بہت ہی اچھا اور خوبصورت تھا ٹھنڈا موسم تھا اسی لیے کافی لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرف سے بہت ساری فیملیاں آئی ہیں ٹھنڈ کو انجوائے کرنے کے لیے ایک بجے تک یہاں لڑکانا میں فوق تھا اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے خوبصورت منظر ہیں یہ جو اس دور میں یہاں پہ ان کے مورید ہوتے تھے پیری موریدی کا دور ہوتا تھا جن کو ہم سندھی میں مجاور کہتے ہیں یہ ان کے حجرے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنی چوڑی دیوارے ہیں اور ہر چیز کی انہوں نے ایک پلاننگ سے اس سٹی کو بنایا ہوا تھا جتنی پرانی تہزیب ہے یہ اتنا ہی ہمارا وسی کلچر ہے آج کے دور میں اس طرح کے اس طرح کی پلاننگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جتنی ہم نے چھ ہزار سال پہلے قدیم دور میں اس کو ہم نے پلان کیا تھا سندھی کو بڑی 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 روی ہے یہ دیکھیں یہ لڑکانہ کی قدیم ہی ائرپورٹ ہے یہ دیکھیں زان عباس اپنے کزنز کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے یہ دیکھیں رکاسہ کا مجزمہ ہے اس نے پورے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس کا اوریجنل مجزمہ دلی کے میوزیم میں منسوب کیا گیا ہوا ہے اب ہم میوزیم کی طرف جا رہے ہیں آپ کو ہمیں میوزیم کی وزٹ کر با رہی ہے وہاں سے ہم ٹکٹ لیں گے مہن جو دڑو کی تہزیب مصر اور محسوب و طمعہ کی تہزیب کے ہم اثرات تھی وادی مہران کے بہت سے سربستہ رازوں میں سے دلچسپ راز ہے رسم الخط یعنی کہ اس کی لکھائی جسے دنیا بھر کے ماہرین آج تک دریافت نہیں کر سکے جب بھی اس کا راز کھلا تو شاید وادی سندھ کا وسیع خزانہ ہاتھ لگے گا مہن جو دڑو سے ملنے والی آرہ سو مہروں پر لکھی ہوئی تحریر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر یہ واضح ہے کہ ان کے اوپر جانوروں اور دے ملاؤں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں یہ تمام مہریں دستخطی حیثیت رکھتی ہیں جو اس ٹائم میں آلہ عودوں پر فائز تھے وہ ان کو قانونی طور پر استعمال کرتے تھے مہن جو دڑو کی خدائی کے دوران راہب اور رکاسہ کے مجسمے ملے جو انیس سو چھالیس میں دلی کے میوزیم میں رکھے گئے تھے جب برے سگیر کی تقسیم ہوئی اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ کی گئی تو ماہرین بالوں نے رکاسہ کے اوپر راہب کو ترجیح دی اور راہب کا مجسمہ انہوں نے واپس لے لیا اور آج بھی رکاسہ کا مجسمہ دلی کے میوزیم میں محفوظ ہے یہ تھی ہمارے مہن جو دڑو کی پانچ ہزار سال پرانی قدیمی تہذیب جس کو میں نے تھوڑے سے لبزوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا اور میری یہ چھوٹی سی جرنی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس کو ضرور دیکھ کے انجوائے کریں گے اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ مہن جو دڑو کی وزٹ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ ٹیک کیر اللہ 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 ٹیک کیر اللہ اللہ اللہ